عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسولِ حل کریم آج میں آپ کو سادگر پیلس کے داخلی گیٹ سے اس محل کی کچھ کہانی سنانے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی چاروں طرف وہ دیوار ہے یہ دیر اڑواب میں آنے جانے کے لیے راستہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ دیکھیں اب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس گیٹ کے بلکل سامنے سیدھے ہاتھ پر اور الٹے ہاتھ پر ننگی تلواریں لے کر گھڑ سوار محافظ چھہرہ کرتے تھے جو آج ہم اپنی مرضی سے آ جا رہے تھے رہے ہیں یہ کسی کی جردت نہ تھی کہ اس محل میں نواب صاحبان کی مرضی کے بغیر داخل ہو سکتا اس کی آپ بناوٹ ملحظہ فرمائیں برے سغیر پاک و ہند کے مانے ہوئے کاریگروں نے اور اس زمانے میں جو سب سے زیادہ مزدوری لیا کرتے تھے ان مستریوں نے کاریگروں نے اس عمارت کو تعمیر کیا تھا اس کی باہر کی آپ بناوٹ خوبصورتی ملحظہ فرمائیں اور یہ دونوں سائیڈوں پر ایسا ہی ایک دروازہ ہے یہ باہر ڈیوٹی دینے والے محافظوں میں سے جب کوئی تھک جاتا تھا یا اس کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی تھی تو وہ اس دروازے سے اندر چلا جایا کرتا تھا اور اس کی جگہ پر پھر نئے محافظ ڈیوٹی پر آ جایا کرتے تھے یہ دونوں طرف سے میں اندر آپ کو دکھاؤں اب ایک اس میں یہ چھوٹا دروازہ لگا ہوا ہے یہاں سے پہلے رابطہ کیا جاتا تھا اب اس گیٹ کو میں آپ کو اندر کی طرف سے بھی دکھاؤں یہ دیکھیں اس کی عمارت کی خوبصورتی بناوٹ اور اس پہ لگنے والا سامان آپ کو چیخ چیخ کر بتا رہا ہوگا کہ بنانے والوں نے بھی کمال کیا اور بنوانے والوں نے بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی ذرا چنائی بنحضہ فرمائیں اچھا اس دروازے سے گیٹ سے یعنی مین گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی پھر یہاں یہ جالیوں والے دروازوں سے بند یہ دونوں طرف دو چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں لیکن اس گیٹ کے اندر بھی یہاں پر پھر ننگی تلوارے لے کر محافظ ٹھہرا کرتے تھے اور ان قبروں میں وہ دیدار بیٹھا کرتے تھے وہ دیدار جو کچھ بااختیار تھے اور اچھے عدو پر متبکن تھے یہ ان لوگوں کے بیٹھنے کی یعنی یہ سمجھیں گے محال میں داخلے کا ابتدائی دفتر ہے اور یہاں پر وہ لوگ بیٹھتے تھے جو یہاں پر داخل ہونے والوں سے ابتدائی ملاقات کر کے اپنی تسلیح کیا جا کرتے تھے جو محافظ تھے وہ تو صرف حفاظت کے لئے ٹھہرا کرتے تھے لیکن یہاں بیٹھنے والے اب دیکھیں یہ بھی کتنی خوبصورت اور انتہائی پیاری عمارت ہے یہ بہت بڑا کمرہ ہے چھوٹا نہیں ہے اور اسی طرح کا اس کے سامنے بھی ہے کمرہ موجود اب اس کی بناوٹ ملاحظہ فرمائیں یہ دیکھیں چھتیں دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں سائیڈوں پر بھی کمرے بنے ہوئے ہیں یہ یقینا وہ محافظوں کے بیٹھنے اٹھنے کی جگہیں ہوں گی اور ان کے آرام کے کمرے ہوں گے وہ جو میں نے باہر سے آپ کو دروازہ دکھایا ہے یہ گیلری ہے یہاں سے داخلے کے لیے باہر جانے کے لیے اور اندر آنے کے لیے اسی طرح کی گیلری اور دروازہ دوسری طرف بھی ہے یہ دیکھیں دونوں طرف سے اندر داخلے کے لیے اور باہر جانے کے لیے لیکن یہ محافظوں کے لیے یہ راستہ تھا عام لوگوں کے لیے نہیں تھا یہ جو میں آپ کو کھمبہ نمہ دکھا رہا ہوں یہ روشنی کے لیے تھے یہ ان میں روشنی ہوتی تھی رات کو جس سے محل جگ مگ ہو جایا کرتا تھا اب یہ دیکھیں یہ لگے ہوئے ہیں چار محل کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی دو فوری طور پر پھر تقریباً اس سے سوہ سو فٹ کے فاصلے پر ایسی اتنے ہی وقفے وقفے پر یہ پانچ پانچ دونوں طرف دس لگے ہوئے ہیں اور ان میں روشنی کا انتظام ہوتا تھا جو رات کو یہاں چکا چوند ہوتی تھی دل فریب روشنی جو دکھائی دیتی تھی کیونکہ یہ جو نیچے آپ کو خالی جگہیں اب کانٹوں سے بھری لگی نظر آ رہی ہیں یہاں دنیا جہان کے خوبصورت پھول ہوا کرتے تھے اور سبزہ ہوا کرتا تھا پھر رات کو جب یہ روشنیاں جلا کرتی تھی تو جو بزرگ یہاں وقت کچھ گزار گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جنت کا ٹکڑا محسوس ہوا کرتا تھا تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے تو میں نے آپ کو آج سادے گر پیلس کے اندر داخلے کا راستہ دکھایا ہے اور تعرف کروایا ہے اس جگہ کا امید ہے آپ کو ہمارا یہ کام پسند آ رہا ہوگا ہماری کوشش ہے کہ اپنے وسیب کے ورسے کو محفوظ کر لیں جو حکومت کی عدم توجہی کی وجہ سے تباہ ہوتا جا رہا ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات شاید یہ ویڈیوز کسی کے دل پر اثر کر جائیں جس کے پاس اختیار بھی ہو اور وہ ہمارے اس ورسے کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی عملی قدم اٹھا دے تو اللہ پاک اس کو جزا دے گا اور یہاں بسنے والے لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بھی ہوگا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے موسیقا 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 موسیقی موسیقی